امید ہے سبھی لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ناظرین آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو مہندی دکھا دوں یہ میں نے رمضان شریف کے لیے مہندی لگوائی ہے یہ ایک سٹیکر ساتھ ہے وہ میں نے ایسے ہاتھوں پر لگائی ہے میری مہندی دیکھ لیں میری مہندی دیکھ لیں میری چوڑا میرا چوڑا دیکھ لیں سمجھ تو گئے ہوں گے آپ سے لے خیر یہ تو پھر چلتا ہی رہے گا آج کے ریاکشن بہت مزرکہ ہونے والا ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے شبانہ جی نے ابھی ابھی کے ابھی پوسٹ لگائی ہے اور ریاکشن والیوں کو وہ 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 قیمتی گالیوں سے نوازہ ہے انہوں نے تو بہت ہی غصے میں لگ رہی ہیں شبانہ جی کا جو ہے نا غصہ جواب دے گیا ہے تو وہ کہہ رہی ہے میں کہ ریاکشن والوں سے دو دھوات کروں گی میرے ہسمنٹ کو بھی نہیں چھوڑا ان کو بھی خزیت کے لے آئی ہیں یہ ہے وہ ہے تو آج سارا دن میں بہت زیادہ مصروف رہی مجھے تو پھر ٹائم ہی نہیں ملا ویڈیو برانے کا تو ابھی سوچا میں نے کہا ابھی آپ لوگوں سے جو ہے نا میں تھوڑی سبات بھی کر لوں اور ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتی ہوں نیوٹیوب چینل جی تو ناظرین جیسا کہ آج سب نے امبر کی ویڈیو دیکھی ہوگی امبر نے اپنی ویڈیو کے آخر میں کہا کہ آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے تو امبر صاحب میری آپ سے ایک ازارش ہے کہ ہم کمنٹ کر کے نہیں بتائیں گے بلکہ ہم ریاکشن ویڈیو بنا کر آپ لوگ بتائیں گے کہ ہمیں آپ کی ویڈیو کیسی لگی ہے اگر میں سچی بات کروں تو مجھے آج کی جو آپ کی ویڈیو ہے شروع سے اور آخر سے اچھی لگی ہے جب آپ گروسری کر رہی تھی تو میں بور ہی ہونے لگ گئی تھی آپ نے اتنا لمبا گروسری کا جو کلپ اپنے ایڈ کیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک دن پہلے جب بزار گئی تھی تو آپ کا گون اتنا کوئی بورا لگ رہا تھا اتنا ٹائٹ آپ نے گون پہنا ہوا تھا لیکن آپ مجھے تو ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے آپ ہمارے ویڈیو مطلب کہ ہماری ویڈیو ہماری رییکشن ویڈیو دیکھتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کا جو گون تھا وہ بھی کھولا اور ٹھیلہ ڈھالا تھا بہت اچھا لگا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے ویڈیو بنائی ہو اور آپ نے سن لی ہو تو آپ نے اس پہ عمل کیا ہو خیر اینوے جو بھی بات ہے ہمیں تو جو بات بری لگتی ہے ہم تو وہ بول دیتے ہیں مطلب یہی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھتی ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو آج آپ نے ویڈیو میں ناشتہ بنایا تو بہت ہی اچھا ناشتہ آپ نے بنایا تھا پراتھے بھی بہت اچھے تھے دل چاہ رہا تھا کہ ویڈیو سے نکل کر کھا لیں اور انڈا بھی آپ نے بہت زبردست بنایا تھا انڈے کی ٹکیٹ یہ ہوتھی وہ بہت اچھی بنی تھی ایسے لگی نہیں رہا تھا کہ کسی پھوڑ عورت نے بنایا ہے ایسے لگ رہا تھا کسی شیف ماسٹر نے انڈا بنایا تھا بہت اچھے لگے رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ری ایکشن والی باجیاں بھی کہہ رہی تھی کہ آپ جھاڑو لینے گئی ہیں ڈبے وغیرہ لینے گئی ہیں یہ گھر کی ضرورتیں ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی تو کیا کہتے ہیں کہ اگر گھر نیا ہے ہر چیز نہیں ہے تو جھاڑو پوچا بھی تو ظاہرہ نیا ہی لینا چاہیے نا تو ساسو ماں کیوں دے تو ساسو ماں نے پلا پلایا بیٹا دے دیا ہے نا جو کہ اتنا اچھا کماتا ہے تو ایک جھاڑو اور پوچا کے لیے وہ کیا پیسے نہیں ہیں ہمبر کے پاس جو ساس اس کو جھاڑو پوچا دیتی یہ بھی کوئی کسی کو دینے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ دور گئے ہیں کہ جب ہم ہمسائیوں کے گھر سے جھاڑو مانگ لاتے تھے ایسے تھوڑی ہوتا ہے تو اچھی بات ہے آپ خود و بزار گئی ہیں جا کر اپنے گھر کے لیے گروسری کی ہے آپ نے اور اپنے گھر کے لیے چیزیں کھریدی ہیں جھاڑو پوچا آپ نے اپنے گھر کے لیے لیا ہے بہت اچھا لگا مجھے آج کی ویڈیو میں آپ کے کوئی بھی ویک پوائنٹ نظر نہیں آیا بہت اچھے جا رہی ہیں آپ اور اس کے علاوہ جو دوسری بات میں کروں گی وہ یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پہ میں نماز ادا کرنے لگی ہوں یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا آج کی سمجھے جو ویڈیو تھی ساری مجھے اچھی لگی جو کل کی ویڈیو پہ میں نے کہا تھا کہ ایمپی جایا ہوئے ہیں وہ تو واقعی جو بات ہے وہ ہے جو بات نہیں ہے آپ کو خود بھی اندازہ ہو گیا ہوگا اپنے اینالیٹکس میں جا کر اس پہ ویوز ہی نہیں آپ کی ویڈیو باقی جو آپ شیئر کرتی ہیں ہمارے ساتھ اس پہ لاکھ سے اوپر ویوز آ رہے ہیں لیکن کل جو آپ نے ویڈیو بنائی کہ میں نے اپنی شادی کے بعد پہلی دفعہ سروسز کروائیں آپ کوئی جوتا تھی جو آپ نے اپنی سروسز کروانی تھی آپ امبر ہو امبر بند کے رہو اور آپ نے خود بھی دیکھ لیا ہوگا آپ کی اس ویڈیو پہ صرف اٹھالیس آزار ویوز پڑے ہیں تو اتنا مطلب کہ امپریشن اس کے ڈون گئے ہیں لوگوں کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی سروس تو ہوتی ہے ایسی کی سروس ہوتی ہے فریج کی ہوتی ہے جوتوں کی سروس ہوتی ہے تو آپ تو امبر ہو نا امبر بن کے رہو تو اور اس کے علاوہ آج ہم بات کر لیں گے کل میں نے کس کا ویلوگ دیکھا تھا ابھی تو مجھے کچھ یاد بھی نہیں آرہا ناظرین دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر بندہ جو ہے نا ہر بندی جو ہے نا رمضان کی تیاری کرنے میں مصروف ہوئی ہوئی ہے اور اتنے دنے کھانے بنا بنا کے فریز کیے جا رہے ہیں مجھے تو سمجھنے آتی کہ یہ لوگ جو ہے نا فریزر کا کھانا کیسے کھا لیتی ہیں سموسے رول پیٹیز وغیرہ کیسے یہ کھا لیتی ہیں مجھے تو فریزر کا کھانا اچھا نہیں لگتا فریزر کا کھانا تو دور کی بات ہے تو بہت مجبوری ہو تو میں کبھی کباری کھاتی ہوں میری ذہی کوشش ہوتی ہے کہ تازہ لے کر آئیں اور تازہ کھائیں مجھے پورا سال ہماری جو زندگی ہے ہماری جو ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے اس میں ہم تلی ہوئی چیزیں کم کھاتے ہیں لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ہم رمضان میں رمضان سے پہلے ہی جو لوگ اتنے زیادہ بنا بنا کے چیزیں فریز کر رہے ہیں سموسے بنا رہے ہیں رول بنا رہے ہیں پیٹیز بنا رہے ہیں شامی کباب بنا رہے ہیں پورا سال ہم اتنی تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے جتنے رمضان میں ہم تلی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں اور عید پہ ہمارا جو شکل کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے پمپل وغیرہ نکل آتے ہیں تو پھر وہ بہت برا لگتا ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم تلی ہوئی چیزوں سے گریز کریں چنہ چاٹ ہو گئی دہیں پڑے ہو گئے یہ چیزیں پھر بھی ہیلتی وے میں آ جاتی ہیں تو یہ والی چیزیں اگر کھا لی جائیں فروٹ چاٹ ہو گئی یہ والی چیزیں پھر بھی ٹھیک ہیں آپ لوگ بھی آوائیڈ کیا کریں تلی ہوئی چیزیں نہ کھایا کریں نہ اپنے بچوں کو کھلایا کریں چلیے ناظرین اب دھوڑی سے بات کر لیتے ہیں مکیش ہمبانی نے یودیا کے رام مندر میں رام کی مرتی کو 33 کلو سونا دیا ایک اور ہندو ارپتی تاجر نے 101 کلو سونا دان کر دیا مطلب صرف دو لوگوں نے یودیا کے رام مندر کو 134 کلو سونا دان کیا ہے مندر کی گراؤنڈ فلور پر سونے کے 15 15 گیٹ بنائے گئے ہیں وہ سونا الگ سے ہے دوسری طرف 2023 میں خانہ کعبہ کا جو گلاف تیار ہوا ہے اس میں 120 کلو سونا استعمال کیا گیا تھا اور ہر سال گلاف میں کموں پیش اتنا ہی سونا لگتا ہے باب کعبہ کی تیاری میں 280 کلو خالص سونا استعمال کیا گیا ہے تیسری طرف ویٹیکن کے کیتھولک چرچ کے پاس مجود سونے کی کل مالیت جوہنا وہ دوست گھرپ روپے سے زیادہ ہے چوتھی طرف جو دنیا کی ٹوٹل دولت کا صرف 60 فیصد جوہنا صرف یہودیوں کے پاس ہے لیکن وہ اتنا زیادہ پیسہ لائبریریوں پر لگاتے ہیں اور تحقیق کا کام کرتے ہیں اس وجہ سے کوئی یہودی کاروبار نہیں کرتا بلکہ ہمیچہ اپنا بزنس کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ صرف اپنی یہودی کمیونٹی کا خیال رکھتے ہیں عام انسان ان کا موضوع نہیں ہے پانچ بھی طرف صرف پاکستان میں پیری مریتی کے نام پہ عرب و روپے کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں نام نہات پیروں کو کوئی ذاتی کاروبار نہیں لیکن عرب و روپے کے مالک ہیں جس گدی کو کنگھالیں گے وہ روپے روپے کا مالک نکلے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کچھ نہ رکھنا اور سب کچھ بانٹ کر سونے والی سینکڑوں حدیثیں ان کو کبھی یاد نہیں آئیں گی پاکستانی سیاست میں تین سو سے چار سو خاندین ہیں جو انیس سو سنتالی سے پاکستان کو لوٹتے آ رہے ہیں اور ان میں سے باسر فیصد یہ صرف پیر حضرات ہیں ان قدیوں کے دربار کروڑوں روپے سے بنتے ہیں رینج ریور یہ پیر حضرات سفر کرتے ہیں اور یہ سب عوام کے پیسے سے ممکن ہوتا ہے یاد رہے کہ دنیا کی چھے عرب کی عبادی میں روزانہ اسی کروڑ لوگ غربت کی وجہ سے بھوکے سوتے ہیں جبکہ ہر سال اکتیس لاکھ بچے غزائی قلت کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں کبھی تو خول سے باہر آ کر پورا سوچیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کا سبسکرائب بھی کر دیا کریں